83 برسوں میں میں نے اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں کچھ غلط باتیں کہہ کے میں اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا ہوں کیونکہ پنجاب کی پولیس کو بزرگوں کو برہنہ دیکھنے کا بہت شام ہے خوش رہی ہے اتوار کے دن ملاقات ہو ابھی خبروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ ترکی کے زلدلے میں دھوے ہوئے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے مگر پاکستان میں غربت کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ حکومت بیٹھی بھی نہیں ہے مہترم علامہ اقوال صاحب مہترم فیض احمد فیض صاحب مہترم صوفی صاحب مہترم سادہ حسن منٹو صاحب مہترم قاسمی صاحب مہترم میرا جی مہترم ناصر قازمی مہترم منیر نیازی اشفاق صاحب احمد بشیر صاحب اور ہزاروں ہیں آپ لوگ یہاں اب تو ان میں شامل ہو گئے امجد بھی آپ لوگ یہاں نہیں ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں اور جو لوگ اردو عدبی کانفرنس میں موجود ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ایسا کیوں ہوتا ہے اتنے بڑے ناموں کو ہم بھول نہیں سکتے ہر کانفرنس جو ہے انہی کے نام سے ہے سردار صاحب خود بہت پڑے لکھے ہیں خاص طور سے آپ کی محبت میں آئے ہیں ان کی ایک اور محبت بھی ہو سکتی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں وہ لاہور میں ہے یا نہیں مگر بہت نفیس آدمی ہیں بہت پڑے لکھے آدمی ہیں بیسے میں قسم کھاتا ہوں امجد آج بہت خوش ہوگا کہ یہاں سے چلا گیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ابھی تک نگر یہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ابھی خبروں میں ہیڈ لائنز تھی کہ ترکی کے زلدلے میں دھوے ہوئے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی ہے مگر پاکستان میں گربت کے تلے دبے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ حکومت بیٹھی بھی نہیں ہے ایک طویل عرصے بعد میں اس ہال میں آیا ہوں اللہمراہ کی برسوں پہلے مجھے پی ٹی وی ایوارڈز کے سلسلے میں یہاں آنا تھا پہلے وہ قلعے میں ہو رہے تھے شاہی قلعے میں مگر جب میں لاہور پہنچا تو مجھے بتایا گیا جولک صاحب کا زمانہ تھا مجھے بتایا گیا کہ شاہی قلعے میں ایوارڈز کی اجازت نہیں ملی اب وہ اللہمراہ میں ہو رہے ہیں تو میں اپنی ساری تقریر شاہی قلعے کے لحاظ سے تیار کی تھی میں نے اور گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے آئے تھا مگر جب یہاں پہنچا میں تو بہت سے فوجی بیٹھے ہوئے تھے سرکاری افسر آگے والی سیٹوں پہ تو میں نے کہا میں تو تیاری کر کے آئے تھا قلعے کے لحاظ سے مگر حکومت نے اجازت نہیں دی جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ یہ ایوارڈز لائف جا رہے ہیں اور قلعے سے اگر کوئی چیز لائف چلی جاتی تو اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا تو جو بہادر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تعلی نہیں بجائی اور جو ڈرپوک بیٹھے ہوئے تھے سرکاری افسر انہوں نے بھی تعلی نہیں بجائی اور لوگوں نے مطلب ٹیلیویجن کے لوگوں نے بھی نہیں بجائی تعلی اجاز بٹلوی صاحب اور زفر صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے اگر تمہیں پکڑا تو بغیر معافظے کے ہم تمہارا پیروی کریں گے ہماری میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی مجھے کیوں پکڑیں گے میں نے کیا بات کی ہے تو یہ جو اردو کا میلہ یہاں سجایا ہے شاہ صاحب نے یہ تین دن رہے گا اور پندرہ سال سے یہی میلہ کراچی میں ہوتا ہے ہزاروں لوگ آتے ہیں تین دن میں ستر اسی ہزار لوگ آرٹس کاؤنسل آتے ہیں اور اچھی بات کیسے حامد نے ابھی کہا اس میں جو میری باتیں سن کے سب سے حضر خوش ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلوچی رڑکے جو گوادر سے بھی آتے ہیں کوئٹا سے بھی آتے ہیں چمن سے بھی آتے ہیں سرائیکی سے بہت سے لوگ آتے ہیں پشاور سے آتے ہیں اور وہ میری باتیں سنتے ہیں وہی سب سے حضر خوش ہوتے ہیں باقی خاموش بٹھے رہتے ہیں اور تو بات یہ ہے مجھے بولنا ہے اس کانفرنس کے آخری سیشن میں تو میں تو یہاں آگے ہوں کہ مجھے کچھ بولنا تھا شروع میں مجھے اپنوں کا انتظار رہے گا اتوار کے دن ساڑھے پانچ بجے اب پتہ نہیں میں کیا کہوں گا منگر کہوں گا ضرور کیونکہ پشلی دفعہ میں اردو کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ عمر میری ہے تیراسی برس آم ایٹی تھری تیراسی برسوں میں میں نے اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں کچھ غلط باتیں کہہ کے میں اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا کیونکہ پنجاب کی پولیس کو بزرگوں کو برہنہ دیکھنے کا بہت شام ہے خوش رہی ہے اتوار کے دن ملاقات ہے شکریہ انویر مقصد صاحب اور میں اب گزارش کروں گی پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے افتتائی جلاس کے مہمان خصوصی وزیر تعلیم ثقافت حکومت حسن جناب سید سردار علی شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے گرا قدر خیالات سے ہمیں نوازیں